باپ کشتر کے کسانوں نے آدھان انودان کی راسی دلانے کی مانگ کی ہے کسانوں نے اس کو لے کر آج باپ اپکھنڈ ادھکاری مانگی لال کو گیاپن بیسوں پاہے گیاپن میں لکھا کہ وکرم سونت دو ہزار اناسی میں ربی کی پسل پون روپ سے خراب ہو گئی تھی گرداری ریپورٹ میں بھی پچاس فیسدی سے زیادہ خرابہ بتا گیا جبکہ آبدہ ویبا کے نیموں کے انسار تیتیس فیسدی سے زیادہ خرابہ ہونے پر آدھان انودان کی راسی چونتیس ہزار روپے پرتے کسان کو ملنی چاہیے لیکن باپ کشتر کے کسانوں کو آدھان انودان کی راسی ابھی تک نہیں ملی کسانوں نے کہا کہ آدھان انودان راسی نہیں ملی تو مجبورن انہیں دھرنا پردسم کرنا پڑے گا گیاپنچ سونپتے سمیں پردان پرتیندی رتن سنگھ باٹی سرپنچ بھمارلال کھلیری مانگی لال پالیوال بھمارلال سنگھ ٹیپو روی کمار سیوپال سنگھرلال اگرارام گویل بابو رام جائے کسن ہری ماد برادی موجود رہے آج کنڈ کاریل باب پر سبھی ستر سے کسان لوگ آئے اور کسانوں کی جو رب بھی پسل خرابہ تھا اس کا سروے بھی ہو گیا تھا چار مینے پہلے سروے ہوڑنے کے بعد میں 50% خرابہ بھی درج کر دیا اور سرکار کا آئے نیم ایک 33% سے اوپر خرابہ ہوڑنے کے بعد میں سرکار دوارا اور فیما کمپنی دوارا انودان دیا جاتا ہے وہ کسانوں سے پٹواریوں نے خاتا نمبر اور آدار نمبر لیکن آج تک کسانوں کا پیسہ خاتے میں دماغ نہیں ہوگا اسی وجہ سے سبھی کسان بھائی اکٹے ہویا اور ایشنیم صاحب کو گیا پن دیا اگر بھریسی میں ایشنیم صاحب سے آسوان ملا آیا کہ ایک دو دن میں دو بھی ہوگا میں بتا دوں گا اگر آگے کاروائی نہیں ہوگی ہے تو ہم آگے آنے لگ کر دیں باپ اوپخند مکھیلہ پر سنچالیت راج کی آئیو سی چکس سالے میں راجی سرکار نے یونانی چکس سا عدیکاری وزیر خان وہ ہومیوپیتھک چکس سا عدیکاری پد پر کویتہ کماری کے آدیس جاری کی ہے باپ نگر پالی کا دکسہ لیلا دیوی و کانگریس نیتا جگدیس پالیوال پچھلے کئی دنوں سے آئیو سی چکس سالے میں رکت پد بنے کی مانگ لگاتا سرکار سے کرتے آ رہے تھے آج آئیرو وید چکس سا عدیکاری ڈاکٹر بھوانی سی مینا نے ان دونوں کو کاری بار گھن کروایا باپ نگر پالی کا دکسہ لیلا دیوی جگدیس پالیوال ساماجی کاری کرتا اومراتھی دامودر مہتا اسوک پالیوال اکیراج خطری مکسی نے نئے چکس سا عدیکاریوں کا مو میٹھا کروا کر سوگت کیا راج کی مہا ویدیلہ باپ میں راشتی سوا یوزنا کے تطویہ ادان میں امرت کلس یاترہ کے دوران ویدیارتھیوں نے بھارت ماتا کی جائے اوم وندے ماترم کے نارے لگے اس موقع پر سہاک اچاری ڈاکٹر یوگے سرما نے کہا کہ میری ماتی میرا دیش ابھیان ویر بھومی بھارت کے اصف کی کلپنا ہے اپنی مٹی سے جڑ کر اپنے ویروں کو نمن کرنا راشتری گوھروں کی باونہ جاگرت کرنا ہے جس سے آنے والی پیڈیا بھی بھارت کے پوسیت ویراست کی رکشہ کرنے کے لیے سنکلپ ببد ہوگی اس دوران کاری وحاق پرچاری سرندر کمار جاندو ہتیش وشنوی شیو کمار ایوام درگا داس پالیوال آدھی بھی اپستی تھے